اگلا وزیر اعظم کون ہوگا شہر اقتدار میں بڑی حلچل آصف زرداری اور بلاول کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس شرکہ کی بلاول بھٹور آصف زرداری کو آئینی عہدے لینے کی تجویز تین سالہ اور دو سالہ تقسیم اقتدار کے فارمولے پر شرکہ کی متضاد رائے یہ فارمولا نہیں چل سکتا عمل درامت نہیں ہو سکے گا وفاق میں نون لی کو ووٹ ضرور دیں لیکن اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے شرکہ کی تجویز ارکان کی بلوچستان اور پنجاب میں نون لی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی بھی تجویز سی آئی سی کا سبزرداری اور بلاول بھٹو کی خیادت پر اعتماد کا اظہار انتقابات میں عوامی رد عمل مستقبل کے حوالے سے گفتگو ملکی سیاسی معاشی اور حکومتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال سی ای سی کی میٹنگ آج پھر ہوگی مشاورتی عمل کے بعد حتمی فیصلے کیے جائیں گے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے اور حلکوں سے انگیج کریں گے اور اس رابطے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں گے جو فول ٹائم یہی کرے گی آج کل کا کیلنڈر آپ سب کے سامنے ہے 29 کو اجلاس بھی ہونا ہے تو اس تک ہم لوگ یہ انگیجمنٹ رکھیں گے ابھی کوئی حکمی فیصلے نہیں ہوئے کسی چیز پر وہ اس لیے کہ ابھی اجلاس آدھا جاری ہے مختلف سوپوں سے جو ہمارے عراقین آئے تھے انہوں نے اپنی کنسرنز کا اظہار کیا الیکشن میں ہونے والی جو جو زیادتیاں تھیں ان ریگولارٹیز تھیں اس کا تذکرہ ہوا اس کا ذکر ہوا اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا سی ای سی اجلاس میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا سیاسی رابطے جاری لکھنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے شیری رحمان کی سی ای سی اجلاس کے بعد میڈیا ٹاک اجلاس میں تمام صوبوں سے ارکان شریک ہوئے اور تحفظات سے آگاہ کیا الیکشن میں بہت داندلی اور بے قائدگیاں ہوئی ہیں ہمارے امیدواروں نے الیکشن میں زیادتی کا ذکر کیا جو کچھ الیکشن میں ہوا ہم اس کا جائزہ لیں گے شازیہ مری کی گفتگو الیکشن سے متعلق چاروں صوبوں سے تحفظات ہیں تاج حیدر کی سربراہی میں ٹیم کام کر رہی ہے ہم نے بہت سی تفصیلات کے کٹھی کر لی فیصل قریم کنٹی کی صحافیوں سے گفتگو وفاق میں حکومت سازی کا مشن سیاسی جماعتوں کا رابطوں پر زور مسمک نون پیپلز پارٹی قاف لیگ جے جوائی ایمکی ایم کی قیادت میں رابطے قائد نو لیگ نوہ شریف کی چودری شجاعت سے ملاقات شیڈول ایمکی ایم کا وفت اسلامباد پہنچ گیا خالد مقبول صدیقی فاروق ستار اور کامران ٹیسوری شامل گورنر سندھ کا چودری شجاعت اور سالک حسین سے ٹیلی فونک رابطہ سیاسی اور معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں تمام بڑے ملک کی مفاد اور استحکام کی خاطر مل کر بیٹھیں کامران ٹیسوری کی گفتگو مولانا فضل رحمان نے جیجوائی کی مجلس شورا کا اجلاس آج طلب کر لیا حکومت سازی کے لیے اتحادیوں سے باتچیت پر غور ہوگا چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کی بالا دستی اور احترام ہو امریکہ پاکستانی عوام کے منتخب رہنما کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھوکہ دہی سمیت تمام الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے دھاندلی کے دعویوں کی مکمل چھانبین ضروری ہے امریکہ نے عوامی اور نیجی سطح پر تحفظات کا اظہار کر دیا پاکستانی عقام کو انتخابی نتائج تسلیم کرنے کا بھی کہہ دیا میتھیو میلر نے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے پر پاکستانی عوام کو مبارک بات بھی پیش کی مریم نباز، عطا تارڑ، عون چودری، علیم خان، خواجہ عاصف سمیت اٹھارہ حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں خارج لاہور آئی کورٹ کے جسیس علی باقر نصفی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی درخواست نقابل سمات ہے لہٰذا خارج کی جاتی ہے درخواست گزار الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سے درخواست کر سکتا ہے انتخابی نتائج مرتب کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن ایکٹ کے مطابق ہونا چاہیے جسٹریس علی باقر نشفی نے گیارہ صفات پر مشمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا مریم نواز نے ساتھ نو منتخب ارقان اسمبلی کے ملاقات خورم ورک شہزادہ غزین اباسی خزر مزاری زلفقار علی شاہ رانفیہ ساقب چدر شامل ازاد ارقان کا نواز شریف کی قیادت اور عوام کی خوشحالی کے ایجنڈے پر مقمل اعتماد کا اظہار مریم نواز کی ازاد ارقان کو نولیک میں خوش آمدید فیصلے کا خیر مقدم آپ کا فیصلہ پاکستان کے عوام کے مشکلات کے حل کا ذریعہ بنے گا آپ کا اعتماد عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ مضبوط کرے گا مریم نواز کی گفتری مصمیق نور پنجاب میں سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی رانہ سناؤلا نے ایک سو پچاس نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کر دیا عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزارت عظمہ کے لیے اتفاق ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے گا وفاق میں حکومت سازی کے لیے پیپس پارٹی اور ایمکیم میں مشابرت جاری ہے نولیک واحد اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے ابتدائی نتائج پر حتمی رائے قائم کرنے کی کوشش کی گئی لیگی رانما کی پریس کانفرنز انتخابات میں ناکامی صیفوں کی ہوا چل پڑی سراج الحق نے امیر جماعت اسلامی کے عدد سے صیفہ دے دیا بطور امیر جماعت اسلامی انتخابات میں کامیابی حاصل نہ کر سکا الیکشن میں ناکامی کو قبول کرتے ہوئے بطور امیر جماعت اسلامی صیفہ دیتا ہوں سراج الحق کی گفتو جماعت اسلامی کا ناکامی کا انتخاب اکتیس مارچ کو کرنے کا فیصلہ ناکامی کے لیے سراج الحق لیاقت بلوچ اور حافظ نعمر رحمان کے نام پیش جانگیر خان ترین نے بھی پارٹی سربراہی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا اس تقام پاکستان پارٹی کی چیئرمنشپ اور سیاست دانوں سے الگ ہو رہا ہوں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے الیکشن میں میرا بھرپور ساتھ دیا انتخابات میں عوام کی رائے کا احترام کرتا ہوں جانگیر ترین کا سوشل میڈیا پر پیغام جانگیر ترین خان کے فیصلے سے دلی طور پر دکھ ہوا جانگیر ترین ہمیشہ آئی پی پی اور ہم سب کے سرپرستے آلا رہے صدر آئی پی پی عبدالعلم خان کا رد عمل پارٹی چھوڑی ہے نہ ہی سیاست سے علیہ دا ہوا ہوں پرویز خٹک کی پارٹی سرپرائی چھوڑنے کی خبروں کی تردید میرے بارے میں غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں حکومت بننے کے بعد اپنی جدو چہت جاری رکھوں گا ازاد امیدواروں سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا جا رہا سرپرائی پی ٹی آئی پرویز خٹک کی گفتگو خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی ہیماتی آفتہ ازاد ارکان کس جماعت سے الہاق کریں گے معاملہ مزید علج کیا ازاد ارکان کے کسی جماعت سے الہاق کی صورت میں اسی جماعت کے آئین پر چلنا ہوگا سینٹ انتخابات میں کس طرف جانا ہے اسی اتحادی جماعت کا سربراہ فیصلہ کرے گا ازاد ارکان کو کسی پارٹی میں جانے سے پہلے معاہدہ کرنا ہوگا خلاف جانے پر الیکشن ایکٹ کے تحت ارکان کے خلاف کاروائی ممکن ہوگی آئینی اور قانونی ماہرین نے مزید اہم نقاط اٹھا دیے خیبر پختونخواہ کا نیا وزیراعلا کون ہوگا پی ٹی آئی میں تقسیم وزیراعلا کے لیے چار امیدوار سامنے آگئے الیمین گنڈا پور جنوبی ازلہ سے امیدوار اکبر ایوب اور مشتاق احمد غنی ہزارہ بھی دوڑ میں شامل سابق سپیکر قومی اسملی اسد کیسر اپنے بھائی آقب اللہ کے لیے سرغرم ہم خیال ایم بی ایس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے رابطوں کا سلسلہ تیز پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس میں نئے وزیراعلا اور دیگر شانسی جماعتوں سے بھی رابطوں کے لیے مشاورت خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا کا حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہمیں جلاس وفاق پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں حکومت سازی کی حکمت عملی کے لیے کمیٹیاں قائم کمیٹیوں کی اس سفارشات کی روشنی میں اہم عہدوں کے لیے نامزدیوں کا عمل جلد مکمل کرنے پر اتفاق آٹھ فروری کو عوام نے ووٹ کے ذریعے سیاسی و جمہوری پختگی کا سکہ منوایا عوام نے بانی پی ٹی آئی کی جماعت کو واضح اکسریت سے نوازا عوامی مینڈٹ پر ڈاکہ ڈالنے والی کوششوں کے مضمت کریں گے ووٹ کی حرمت پامال کرنے والوں کا پارلیمان کے اندر اور باہر تاقب کریں گے پی ٹی آئی کور کمیٹی جلاس کلامیہ انتخابی نتائج میں تاخیر کا مطلب دھاندلی نہیں ترقی افتا ممالک میں ووٹوں کی گنتی میں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں دھاندلی کی گئی ہے تو کی پی میں اتنی سیٹیں کیسے جیت گئے بانی پی ٹی آئی کے تمام وفادار الیکشن جیتے پھر بھی دھاندلی کی باتوں پر حیرانی ہے عام انتخابات کے نتائج 36 گھنٹوں میں مرتب کر لیا گئے تھے 2018 میں 60 60 گھنٹے بعد نتائج آئے 2018 میں کیا تاریخ لکھنے کا کسی گروہ کو خیال آیا تھا پر امن اتجاج کارکنوں کا حق ہے انارکی پھلانوں کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے فسادیوں کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا نگران وزیراعظم انوارولہ کاکڑ کی نیوز کانفر الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا اکہ دکہ واقعات سے انکار نہیں تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں انتخابات ایک بہت بڑا اپشن تھا جسے کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچایا نکلو حمل کو موبائل سرویس کی بندیش نے بری طرح متاثر کیا موبائل سرویس کی بندیش سے پریزائیڈنگ افسران الیکٹرونک ڈیٹا بیجنے سے قاسر رہے کچھ حلقوں کے علاوہ انتخابات کے نتائج ڈیڑھ دن میں مقمل کیا گئے نتائج کی تاخیر سے کسی مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا الیکشن کمیشن کا علامیہ جاری انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مختلف شہروں میں اتجاج پی ٹی آئی کارکونوں کا پشاور میں موٹروے پر مظاہرہ دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیئے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا سیاسی جماعتوں کا کوئٹہ میں کمیشنر آفیس کے باہر چوتھے روز بھی اتجاجی مظاہرہ نصیر آباد کے حلقہ پی بی چودہن کے انتخابی نتائج کے خلافی پس پارٹی سرہ پا اتجاج مختلی مقامات پر دھرنے شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن سے تمام کاروباری مراکز چوتھے روز بھی بند بانوں میں انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی پر پی ٹی آئی کے اتجاج کا دائرہ وسیع پی ٹی آئی کا بانوں کے چاروں بڑی شہرائیں بند کرنے کا اعلان چمن میں بھی انتخابی نتائج میں مبینہ رد و بدل کے خلاف اتجاج کا سلسلہ جائری کوئٹہ چمن شہرہ دورا کوزک کے مقام پر بند چمن شہر کو اجناس اور پیٹرل کی سپلائی محتل اتجاج کے باعث میران شاہ میں تیسے روز بھی ٹرافک محتل مسافروں اور مریضوں کو شدید مشکلات بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے مختلف تجاویز زیر غور پیپس پارٹی نون لیگ اور جی جو آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی پہلی تجویز پاور شیرنگ فارمولے کے تحت پیپس پارٹی اور نون لیگ ڈھائی سال وزارت اعلی سنبھالیں دوسری تجویز وفاق میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہ ہونے کی صورت میں پیپس پارٹی اور جی جو آئی مل کر حکومت پیپس پارٹی نون لیگ اور جی جو آئی کی صبحی قیادت اسلامباد میں موجود حتمی فیصلے مرکزی قیادت کرے گی اسلامباد کی قومی اسمبلی کی تین نشیستوں کا حتمی نوٹفیکیشن جاری اینے چھالی سے انجم اقیل اینے سنتالی سے تارک فضل چودری اینے ارتالی سے راجہ قرم نواز کامیاب ہو گئے اینے انچاسو اور پچاس کے الیکشن چیلنج الیکشن کمیشن کا دوبارہ گنتی کا حکم الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسر کو اینے ایک سو چھبیس اور اینے ایک سو ستائیس لاہور کے حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا اینے باونت، ریپن، چھپن اور ستاون میں بھی حتمی نتیجے روک دیا گئے پی پی سات، پی پی ایک سو تینتیس ننکانہ صاحب پی 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 پندرہ راولپنڈی میں نتائج روکنے کا حکم اینے ساٹھ جیلم اینے انتر پی پی تنتالیس منڈی بھاو دین پی پی بارہ راولپنڈی اور پی پی ترپن میں حتمی نتائج جاری نہ کیا جائے اینے ستاسی خوشات پی پی چار اٹک پی پی ایک سو اکیس پی پی دو سو اناسی لیا پی پی سترہ کے حتمی نتائج بھی روک دیے گئے کراچی سے امکی امرانمہ مصطفہ کمال کی کامیابی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج اینے دو سو چوالی سے ازاد امیدوار افتاب دانگیر نے ڈاکٹر فاروق ستار کی کامیابی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا عدالت سے فاروق ستار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روکنے کی استداء اینے دو سو تنتالی سے سابق وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل کی کامیابی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا جماعت اسلامی کے امیدواروں نے کراچی کے چار حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں دائر کر دی پی ایس ایک سو چار ایک سو تائیس ایک سو چوبیس اور پی ایس ایک سو چھبی سے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا اینے دو سو سنتی سے پیپس پارٹی کے اصد عالم نیازی کی کامیابی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی اصد عالم کی کامیابی کو ازاد امیدوار ظہور الدین نے چیلنج کیا اینے دو سو پینتالی سے ایمکی ایم کے حفیظ الدین کی کامیابی کے خلاف بھی ازاد امیدوار اتاولہ نے درخواست دائر کر دی اینے دو سو چالی سے ایمکی ایم کے ارشد وحرہ کی کامیابی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس اچسٹھ ہزار پینسٹھ پوائنٹس کی سطح پر آگیا امریکی کرنچی کی قدر میں معمولی زاپہ انٹر بینک میں ڈالر چار پیسے مہنگا دو سو اناسی روپے بتیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اکیاسی روپے پچاس پیسے پر مستقم سیکیریٹی فورسز کا مردان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد جہنم واصل ہلاک دہشتگردوں سے اسلاہ گولہ بارود دماغ کا خیز مواد برامت ہلاک دہشتگرد حلاقے میں دہشتگردی کی متعدد کاروائیوں میں سرگرم رہے آئی ایس پی آر کے مطابق مقامی لوگوں نے آپریشن کو سراہا سیکیریٹی فورسز کے ساتھ مکمل تعاون کا اظہار